ہلو ایڈیون آج ہے بیس جنوری اور آج اس وڈیو میں ہم بات کریں گے وڈا فون آئیڈیا کے بارے میں دیکھیں شہر میں آج ایک بہت بڑی ریلی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ اس سے پہلے سٹوک بہت بوری طریقے سے نیچے ٹوٹ بھی گیا تھا تقریباً تین تیس پرسنٹ جتنی گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی تھی فرائیڈے کو ریزن یہ تھا کہ انہوں نے جو پیٹیشن فائل کے لئے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ ان کو تھوڑی راحت دی جائے لیکن وہ ان کو ملی نہیں تھی ان کا جو پیسہ بکایا تھا گورنمنٹ کو لے کر ایز اچھا ہم سپیکٹرم کی بات کریں اور بھی کافی ساری چیزوں کا جو پیسہ بکایا تھا تو اس کے لیے وڈا فون آئیڈیا اور ایٹر دونوں نے پیٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ میں کہ گورنمنٹ کے طرف سے ان کو تھوڑی بہت راحت دی جائے اور آپ کو بتا دے کہ وڈا فون آئیڈیا کا پچاس ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا پیسہ باقی ہے گورنمنٹ کو لے کر تو اسی کو لے کر پیٹیشن فائل کی تھی اور سپریم کورٹ نے ان کی جو پیٹیشن تھی اس کو ریجیکٹ کر دیئے تھے کہ جی بھئی آپ کو کوئی بھی راحت نہیں ملنے والی ہے اور اسی کے جلدے شہرز میں تیتیس پرسنٹ کی بھینکر گراوٹ آ گئی تھی تو آج آخر یہ تیزی کیوں آئی آج آخر یہ تیزی کیوں آئی ہی اور آج دن میں ایسا نہیں ہے کہ اوپر نہیں ہوتا شہر تقریباً تیرہ پرسن تک اوپر اوڑ گیا تھا لیکن اینڈ آف ڈے بھی تقریباً آٹھ پرسن کے قریب کے ہمیں یہاں پر تیزی دیکھنے کو ملی ہے تو اس کا ریزن کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں اور کھانے ہو رہے دن میں اس میں خریدداری کرنی چاہیے کہ نہیں اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیو سے جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ چار روپے پچاسی پیسے کے آس پاس کے یہاں پر ہم اس کا پرائز کے اوپر پر یہ شیئر پریڈ کر رہا ہے اور تقریباً پانچ روپے پندرہ پیسے کے اوپر بھی شیئر چلا گیا تھا پریویس چار روپے پچاس پیسے کے قریب دیکھنے کو ملا تھا پچھلے ایک مہینے کی ہم بات کریں تو پچھلے ایک مہینے میں آپ دیکھیں گے بچیس پرسن جتنی بیانکر گراؤٹ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے ایک سال میں وڈا فون آئیڈیا کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے سیونٹی سونٹ پرسن تک ٹوٹا ہے اور اگر دس سال کبھی میں اگر آپ کو یہاں پر گراف دیکھانے کی کوشش کرو تو شیئر میں صرف اور صرف گراؤٹ ہی گراؤٹ ہے ایک سو بائیس روپے تک کا ہائی ہے اور دیکھیں دو ہزار پندرہ سے ایک بیانکر گراؤٹ چل رہی جب سے جیو نے مارکٹ میں قدم رکھا تب سے حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے یہاں پر اور تو اور آپ دیکھیں میٹ کیپ شٹوک ہے تقریباً چودہ ہزار کروڑ کے آسپاس کا مارکٹ کیا پھر این ایس ای میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو باتیس کروڑ سے بھی زیادہ کا اس کا وولیوم ٹڑ ہے نتیجہ تو ان کے جو آئے تھے سپٹیمبر کورٹر کی وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی خراب تھے پچاس ہزار کروڑ کا لاؤس میں انہیں بکیا تھا سپٹیمبر کورٹر میں اس سے پہلے ہر کورٹر میں جون سپٹیمبر کی اگر ہم بات کرے اس سے بھی آگے بات کریں گے تو پانچ پانچ ہزار کروڑ کے لاؤسز یہ لے کر بیٹھا تو حالت اتنی اچھی نہیں ہے کمپنی پیسہ نہیں کمارے ہی ہر کورٹر میں پچاس ہزار کروڑ کے لاؤس یہاں پر ان کے دیکھنے کو ملتے ہیں اور تو اور پچھلے کروڑ میں تو حدی کر دی تھی انہوں نے تقریبا پچاس ہزار کروڑ کا لاؤسز یہ انہوں نے بک کیا تھا حالکہ یہ پرموٹر نے اپنی ہولڈنگ تھوڑی بہت انکریز کی ہے ایٹین پوٹیٹ پرسن جتنی ہولڈنگ یہاں پر پرموٹر کے پاس ہے ایف آس کے پاس پرموٹر کے دوارے ایک بھی شاید گریبی نہیں ہے ساٹھ میوٹر فن سکیم نے یہاں پر اپنا پیسہ لگایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سو دس ایف آس نے یہاں پر پیسہ لگایا ہے چار سو دس ایف آس نے یہاں پر پیسہ لگایا ہے ڈیویڈنڈ دوہزار سولہ سے پیکنب بند کر دیا اگر بڑا فون ایڈے کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اکارنگ ٹو منی کانٹرلی جنزر 42% اس میں خریدداری کے لیے لوگ ریکومنڈیشن کر رہے ہیں 55% لوگ اس میں بیچنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور تو اور 3% لوگ اس میں ہولڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو سیچویشن اور جو نیوز نکل کر آ رہی ہے وہ اتنی پوزیٹیوڈ بھی نہیں ہے اور آج جو تیزی تھی آج کی جو تیزی تھی اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ اس سے پہلے جیسے سپریم کورٹ نے ان کی جو اپیل تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کے بعد ربی آئی کی طرف سے ربی آئی نے کہا تھا کہ بھئیہ ایٹلیس ان کو تھوڑی بہت رہت ملنی چاہیے ٹیلی کوم سیکٹر کو تھوڑی بہت رہت ملنی چاہیے کیونکہ ٹیلی کوم سیکٹر میں بہت بورا حال حال فیلائے میں چل رہا ہے اور ابھی دیکھیں اے جی آر کنز ٹیلک آس فائل پیٹیشن سپریم کورٹ سیکھیں ایکسٹین ٹرنشن دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے پیٹیشن فائل کی تھی کہ بھئیہ ہم کو تھوڑی سی رہت ملنی چاہیے اب ایک اور پیٹیشن فائل کی گئی ہے کہ ہم کو وقت چاہیے پیسہ پیکننے کے لیے ہم کو تھوڑا اور وقت دیا جائے تو ڈیفنیٹلی اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کی طرف سے جو امید کی جا رہی ہے کہ شاید تھوڑی بہت رہت مل سکتی ہے آج اسی کافی خبریں بھی چل رہی تھی اور یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ شاید پیمنٹ کی ڈیڈ بھی یہاں پر انگلیز کر سکتے ہیں تو اس کو لے کر آج ایک تیزی ہے لیکن اوورال پھر بھی میں ہمیشہ یہی کہہ رہا ہوں جیسے میں نے وڈاپن ایڈے کے آپ چاہے ہیں میرے کتنے بھی ویڈیو سے اس کو اٹھا کے دیکھ رہیچے ہر ویڈیو میں میں نے ایک یہ چیز کہی ہے اووائیڈ کرو اس کے ریزن یہی ہے کہ دیکھیں ان کی جو کمپیٹرس ہیں مارکٹ میں ایرٹیل اور ریلائنس جیو انہوں نے اتنا بڑا اور ٹگڑا مارکٹ اپنا کھڑا کر لیا ہے کہ وڈاپن ایڈیا اب ان کے سامنے ٹکنا بہت زیادہ مشکل دکھائی دے رہا ہے ابھی بھی آپ کو بتا دیں کہ وڈاپن ایڈیا سیکنڈ لارجسٹ سبسکرائیبر بیز والی ٹیلکوم کمپنی ہے سب سے پہلے جیو ہے جیو ابھی حال دلال میں نویمبر میں ہی وہ سب سے بڑی لارجسٹ کمپنی بنی ہے ٹیلکوم کی وانہ اس سے پہلے وڈاپن ایڈیا ہی تھی لیکن اب یہ ہے کہ وڈاپن ایڈیا کا جو یوزر بیز ہے وہ دیرے دیرے کم ہوتا جا رہا ہے اور باقی کمپنیوں کا یوزر بیز دیرے دیرے بڑھ رہا ہے تو وہ ایک اچھا سائن ان کے لیے بھی بلکل نہیں ہے کرزہ ان کے اوپر بہت ہے کمپنی کی جو سب سے بڑی دکھت ہے آپ خود دیکھیں پانچ پانچ ہزار کروڑ کے لاؤسز پچھلے کوارٹر میں دیکھنے کو ملے پچھلے کافی کوارٹر سے دیکھنے کو ملے حالانکہ سپٹیمبر میں پچاس ہزار کروڑ کا نکتہ انہوں نے ریپورٹ کیا تھا اوپر سے کرزہ ان کے اوپر اگر ہم بات کے تو ایک لاکھ پندرہ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا ان کے اوپر کرزہ چڑھ چکا ہے تو آپ خود سوچئے کہ اور جو وڈا فون آئیڈیا کے جو کرتا جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنا اور زیادہ پیسہ اس میں انویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ دیکھیں ان کو پیسہ مل ہی نہیں رہا ہے پیسہ کما کر دے ہی نہیں رہی ہے تو ایڈیشنل پیسہ انویسٹ کریں یہ لوگ کیا کریں گے تو ایڈیشنل پیسہ خوش سے نیا پیسہ انویسٹ کرنے سے بھی مناطل دیا گیا ہے کمپنی کی طرف سے تو آنے والے دنوں میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی زیادہ ان کو سپورٹ نہیں ملتا تو امید یہ بھی ہے کہ کمپنی بند ہو سکتی ہے لیکن اس کے ابھی تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا کہ شہر میں ابھی تو نیویشنل نہ ہی کرے یہ مجھ سوچے کہ بھائیہ بہت نیچے جا رہا ہے اب تھوڑی بہت تیزی آگئی ہے تو خریدداری کر لیتے ہیں بہت بڑا فائدہ ہو جائے تو جی نہیں آپ اس میں فس کے رہا جاؤ گے بیٹر ہے کہ اس کو اوائٹ کرو ہاں اگر آپ نے آلڈری خرید کے رکھا ہے تو جو تیزی اگر آتی بھی ہے تھوڑی بہت تو اس کا فائدہ اٹھا کر آپ چاہے تو اگزٹ کر سکتے ہیں باقی مرضی آپ کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وڑا فون ایڈیا مارکٹ میں ٹک سکتا ہے اتنے بڑے کرزہ ہونے کے باوجود تو آپ چاہے تو اپنے حساب سے اس میں کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں میں تو اس کو اوائٹ کرنے کی ہی صلحہ دوں گا تو اسی کے ساتھ وڈیو کو اینڈ کروں گا وڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر دیشئے تھانکیو